اگر آپ کے بچے بھی گھنٹوں موبائل کے اندر بیزی رہتے ہیں اور آپ اس سمسیہ کا سمدھان چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے نہیں ہونے والی ہے تو یہ بہت زیادہ میری ارجنٹ ریکویس ہے ان ماں باپ سے کہ اس ویڈیو کو بہت غور سے ہو پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ایک سمدھان مل سکے کہ آپ نے بچے کو کیسے آپ بچا سکتے ہیں اس کے دشپڑے نام سے اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بہت پھر آپ کے خیرون میں حاضر ہوں تو آج یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے تو ہم چلتے ہیں کہ آخر اس موبائل کے استعمال سے بچوں کو پر کیا کیا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے تو پہلے نمبر پہ ہم نقصان کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آخر ہم بچ کیسے سکتے ہیں اور کیسے بچا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو یاس سے غور سے دیکھیں اور آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زی ہیلتھ کانشیس ایشو ہے اچھا اس کے اندر سب سے پہلے ہم نقصان کے اندر بات کرتے ہیں آخر پہلا نقصان ہے کیا سب سے پہلے نمبر پہ تو نقصان یہی آ جاتا ہے کہ بچوں کے اندر سب سے پہلے دکت یہ آ رہی ہے کہ وہ موبائل کے استعمال کی وجہ سے ان کا ہیلتھ ایشو اور آنکھوں کا ایشو بہت زیادہ ہو رہا ہے یعنی ان کے آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور ہیلتھ ان کے خراب ہوتی جا رہی ہیں یعنی کہ ایک تو وہ فیزیکل ایفٹ نہیں ہو پات موٹاپا بغیرہ بڑھتا اور ان کے ہائٹ نہیں بڑھتی پہلا نقصان میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا نقصان اگر دیکھا جائے تو بچوں کے اندر یہ دیکھا گا ہے جو موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر انسائیٹی ڈپریشن چڑچڑاپن اور اپنا محول نہیں بناتے ہیں مطلب کہ کیا کرتے ہیں وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں اکیلا پن کا زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ اکیلا پن انہوں چاہی گی ہوتا ہے اور وہ اس میں موبائل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تیسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھے گا ہے کہ بچوں کا ایک تو کھانے پینے کے اندر من نہیں کرتا اور وہ کبھی کم کھاتے ہیں کبھی زیادہ کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو وہ نیند کا حساب بھی ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو کبھی جلدی سو جاتے ہیں یا کبھی دیر سے سو جاتے ہیں کوئی شڑیول نہیں کوئی طریقہ نہیں اس وجہ سے ان کے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں چوتھا پوائنٹ اس کے اندر یہ دیک دیکھا گیا ہے کہ بچوں کا پڑھائی میں من نہیں لگتا اگر وہ من لگانا بھی پڑھتا ہے ماں باپ ڈاٹے ہیں کہتے ہیں کہ پڑھو تو وہ پڑھنے تو بیٹھ آتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر انہوں نے ایک گھنٹہ بھی پڑھ لیا میں کہا رہا ہے اگر انہوں نے پڑھ بھی لیا تو اس کے بعد بھی ہونے چاہیے کہ ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے فورا موبائل کا استعمال کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ ان کا اس وقت تک پڑھائی کرنے کے بعد فورا ان کا دما� پاک اسی چیز میں رہتا ہے کہ ہمیں موبائل ہی استعمال کرنا ہے اس وجہ ان کا کنسٹریشن بلکل آؤٹ ہو جاتا ہے بلکل کنسٹریشن پڑھائی کرنے کے اندر نہیں رہتا اس وجہ سے ان کی نالج اور تنکنگ لیویل بلکل زیرو ہو جاتا ہے اچھا پانچ وہ پوائنٹ اس کے اندر یہ بتاؤں گا میں اس کے اندر کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی یاد داشت بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی اور زیادہ کمزور ہو جائے گا اور ہم نے ابھی اس وقت دھیان نہیں دیا اپنے بچوں کو پر اس کا وجہ کیا ہے یہ بہت غور سے سنیے اس پوائنٹ کو ایسا ہے جب شارٹ ویڈیو بہت زیادہ اس سامنے کریس چل گا ہے کہ شارٹ ویڈیو بنانا اور اس کو دیکھنا اسکرال کرتے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتا جاتے ہیں اصل میں ایسا ہے شارٹ ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا مائنڈ سیٹ ہویا ہے کہ میں شارٹ ویڈیو کے اندر ہی سنتوش ہو جاتا ہوں مجھے سب کچھ سوال کا جواب بھی اسی کے اندر مل جا رہا ہے اس وجہ سے وہ لانگ ٹم ویڈیو نہ دیکھ سکتے نہ وہ زیادہ لمبی پڑھائی کر سکتے اور ساتھ ای ساتھ دیکھا گیا ہے کہ وہ موبائل کے اوپر زیادہ لمبا لیکچر یا پڑھائی نہیں کر سکتے کیونکہ شارٹ ویڈیو کے وجہ سے ان کی میموری جو ہے لانگ ٹم والی لانگ کی جگہ شارٹ ٹم میموری ہو چکتے جس کے وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر انجینئر یہ کچھ بھی ان کو ماں باپ کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا یہ بن جائے تو امید رکھے نہ کہ برابر چانسز ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں اس سیٹویشن کے اوپر یہ جو غلط پربھاؤ بچوں کو پر پڑھا ہے موبائل کا اس سیٹویشن سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ آپ کو ہی قربانی دینا پڑے گی اس چیز کا دھیان رکھیں کیونکہ آپ کو ہی دیکھنے کے بعد بچہ موبائل استعمال کر رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کے سامنے سے موبائل ہی موبائل کر دیا آپ کو کرنا کیا ہے اپنا انوارمنٹ خود ڈیولپ کرنا ہے تاکہ بچہ اس طریقے سے چل سکے ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اس طریقے سے یا نہیں جس وقت آپ کو ضرورہ تو فون کے آپ استعمال کریے لیکن یہ نہیں دکھائیے جب بھی آپ فری بھی بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ موبائل کا استعمال کر رہا ہے یہ وقت تو وہ ہے جس وقت آپ اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں اس کے انٹریس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں خیر یہ الگ بات ہے لیکن سب سے پہلے نمبر پر یہ سمجھ دیئے موبائ موبائل کا استعمال اگر دو گھنٹے آپ کو پڑھائی کرنا ہے تو دو گھنٹے آپ کے سامنے وہ بچہ موبائل کا اندر پڑے کیونکہ اس سامنے کنڈیشن تو یہ ہو گئی کہ موبائل کا اندر اگر وہ ویڈیو بھی دیکھتا ہے تو اس سامنے ایسے آ جاتا ہے بچوں بگڑنا سے کوئی نہیں رکھ سکتا تو آپ اپنے سامنے ہی موبائل کا استعمال کرائیے اور باقی جب استعمال کر لے تو اسے کچھ وقت ایسا بھی دیئے جس کنڈا وہ گیم کھیل سکے کچھ بھی کر سکے لیکن ایک وقت ہونا چاہیے موبائل سے کوئی نہیں بچ سکتا تو ایک شیڈیول بنا گی اس کے لیے آپ کو قربانی دے رہا پڑے گی تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کریٹیو آئی ڈیاز کے اندر انواب لکھنا اپنے بچوں کو کریٹیو آئی ڈیاز کے اندر انواب لکھیں تاکہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں اپنے دماغ سے سمجھ رہا ہے ڈوائنگ کر لی کوئی موڈس بنا لیا یا کچھ نہ کچھ کھیل لیا کریٹیو کر لیا آپ نے جیسے مٹی سے بچپن میں گھر بھی بنایا برطن بھی بنایا ہر چیز بنایا اس طریقے سے اسے انواب لکھیں کیونکہ موبائل کا استعمال کرنے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اس کے بعد بھی بور ہو رہا ہے تو سمجھ لیے بہت زیادہ کریٹیکل سٹویشن ہے بہت زیادہ گمبیر طرح سے لینے کا وشہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیا تو سمجھ لیے بچے کی سوچنے سمجھنے کی شمتہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ اپنا دماغ نہیں لڑ سکتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ اب ڈیپینڈ ہو چکا ہے سب موبائل کے اوپر اسے پھر تھوڑے دیر بعد اس کا دماغ سہی ہوگا تو اس کے بعد پھر موبائل دیکھ گا پھر وہیں پر آ جائے گا لیکن وہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر سکتا اس لیے اس کو کریٹیو آئی ڈیاز کے اندر آپ کو انواب لگنا ہے تو تیسرا پوائنٹ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فیزیکل ایکٹیوٹیز کے اندر انواب لگیے یعنی آؤٹ ڈورز گیمز کے اندر انواب لگیے اب آؤٹ ڈورز کے بات آ جاتی ہے کہ گھر کے باہر ہی نہیں کھیلنا ہے گھر کے اندر بھی ایسا ایریا ہوتا ہے جہاں بچہ کھیل سکتا ہے آؤٹ ڈور گیمز کا مطلب اس طریقے سے ہوگا کہ وہ فیڈبال بھی کھیل سکتا ہے یا کچھ بھاگنے کا بھی کھیل سکتا ہے کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے گھر کے اندر کچھ بھی ایسا گیم جس سے اس کے فیزیکل ایکٹیوٹیز پرفارم ہو اور اس کے اندر پسین ہے تاکہ اس کے اوپر ہیلتھ ایشوز نہ بنے اس کی ہائیڈ بھی بڑھتی جائے اس کی صحت بھی بنتی جائے اس کا دماغ بھی صحت مند تندوست ہو جا جائے اور انیرڈیٹک ہوتا جائے اور اس کے آئیڈیاز آنے لگی دماغ میں تو اس نہیں ہے اس کے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ فیزیکل ایکٹیوٹیز پرفارم کرے جو چوتھے پائنٹ کے اوپر ہم آتے ہیں اس میں اب آپ یہ کوشش کریں کہ بچوں سے پوچھیں کہ اس کا انٹرس کس چیز کے اندر ہے کیونکہ آپ کو چاہیے کہ بچوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ بننا کیا چاہتا ہے کرنا کیا چاہتا ہے اگر اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے سبھ موبائل ہی اس کے دماغ میں گز گیا تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس چیز سے دور کرنے کے بعد جو میں نے آئیڈیاز بتائیں ہیں تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو سکسیسفل پیپلز کی سٹوریز بتانا ہے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے کون کیا بنا ان کے بارے میں بتانا ہے اس کو کیا بننا ہے اس کے حساب سے اس سے پوچھے کہ آئیٹیز بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے سینٹس بننا ہے یہ انجینئر بننا ہے کیا بننا ہے آخر اس حساب سے آپ اس سے دماغ میں یہ چیز جب ڈالیں گے تو اس کے دماغ میں جب ہی تو آئیڈی آز آئیں گے کہ آخر اس سے بننا کیا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو اس چیز کے اندر فوکس کریے کہ آپ کو ہی کچھ نہ کچھ کھنا پڑے گا تو پانچوں پوائنٹ کے اندر میں آپ کو یہی سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ لاسٹ پوائنٹ کے اندر کہ اپنے بچوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری سوپے یا پیڑوں میں پانی دالے یا کھانا کھالی ہے تو اس وقت برتن ہٹا ہے یا کوئی نہ کوئی گھر کا کام ایسا سوپے تاکہ اس کا دماغ اس کے اندر لگا رہا ہے کہ مجھے یہ بھی کام کرنا ہے تو آخر میں ویڈیو کانکلیجن کے اندر میں یہی سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ بچہ کی عمر سیکھنے کی یہی ہوتی ہے اگر وہ آج نہیں سیکھا تو وہ کل کچھ نہیں سیکھ پائے گا باقی اس ویڈیو کے سارے پوائنٹس پر غور کریے اور اپنا دھیان اس پر دیئے باقی جو بھی بات آپ جاننا چاہتے ہیں اور کسی مطابق کے آپ ویڈیو چاہتے ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ